بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈینٹس سیکنڈر کی کلاس میں آج جو ہمارا یونٹ نمبر تھری جو ہے وہ ہم اس کو پڑھنے جا رہے ہیں ہاکی گراؤنڈ کا خاکہ ہاکی گراؤنڈ کے خاکے میں سب سے پہلے ہم آپ کو بتائیں گے اس کی میرمنٹ اس کی ڈائیمنشنز سب سے پہلے ہماری آجاتی ہے سائیڈ لائن یہ جو ہماری لائن ہوگی اس کو ہم سائیڈ لائن گولتے ہیں اس کی جو میرمنٹ ہوگی اس کی لیندھ جو ہوگی وہ 91.40 میٹر اس کی لیندھ ہوگی اور اس کو ہم کہتے ہیں سائیڈ لائن جو ہماری بیک لائن ہوگی بیک لائن کی جو ہماری ویٹھ ہوگی وہ 55.00 میٹر ہوگی اس کو ہم سائیڈ لائن کہتے ہیں سوری بیک لائن کہتے ہیں یہ ہماری جو ہے وہ ویٹھ اور لیندھ جو ہے وہ کور ہو چکی ہے ہماری جو لیندھ ہوگی وہ 91.00 میٹر ہوگی اور ہماری جو ویٹھ ہوگی وہ 55.00 میٹر ہوگی اس کے بعد ہمارا جو آ جاتا ہے سینٹر یہ ہمارا کوٹ کا جو ہے ہمارا سینٹر ہوگا سینٹر لائن یہ ہماری سینٹر لائن ہے اور یہ ہمارا سینٹر پوائنٹ ہے اس کے بعد ہمارے آ جاتا ہے گول پوسٹ یہ ہمارا گول پوسٹ ہے گول پوسٹ کی جو سینٹر کا فاصلہ ہمارا ہوگا وہ 3.66 میٹر ہوگا اس کا جو درمینی فاصلہ ہوگا وہ ہمارا 3.66 میٹر ہوگا اور ہماری اس کی جو ہائٹ ہوگی یہ ہائٹ ہماری ہے گول پوست کی جو ہائٹ ہوگی وہ ہوگی 2.14 میٹر یہ اس کی انچائی ہوگی اس کے پاس ہمارا آجاتا ہے پینلٹی شوٹ پینلٹی شوٹ کا جو نشان ہوگا وہ ہمارا یہاں سے سینٹر جو ہمارا گول پوست کا سینٹر ہوگا یہاں سے ہماری گول پوست کی جو سینٹر سے ہمارا یہاں جو نشان لگے گا اس کی جو میر میٹ ہوگی وہ 6.40 میٹر ہوگی اور اس کو ہم پینلٹی شوٹ کہتے ہیں یہاں سے پینلٹی شوٹ کا نشان لگتا ہے اس کے بعد ہمارا 5 میٹر جو ہوگا وہ ہمارا کھلاڑیوں کی جو پوزشن ہوتی ہے اور یہ 5 میٹر اور 10 میٹر کا جو نشان لگا جاتے ہیں 10 میٹر کا جو نشان ہوتا ہے وہ پینلٹی کارنر کے لیے نشان لگا جاتا ہے اس کے بعد ہمارا سینٹر سے گول پوسٹ کو سینٹر ہوتا ہے یہاں سے یہاں تک کا جو ہمارا فاصلہ ہوگا وہ 14.63 میٹر ہوگا اور اس کو جو ہم جو کہتے ہیں وہ شوٹنگ سرکل کہتے ہیں شوٹنگ سرکل کا یہاں سے ہمارا جو ایک کوس ہوگی یہ ہم لگائیں گے یہ جو ہمارا ایڈیا کور ہو رہا ہے وہ شوٹنگ سرکل کا ایڈیا کور ہو رہا ہے یہ بیک لائن سے یہاں سے اس کو ملا دیتا ہے اور یہاں سے اس کو یہ ہمارا شوٹنگ سرکل ہوگا شوٹنگ سرکل کے متوازی جو یہاں سے ہمارا جو ڈوٹیڈ لائن کا جو ایریا کور ہوتا ہے اس کی جو ہماری میر میٹ ہوگی وہ ٹونٹی ون میٹر اس کی جو ہے وہ میر میٹ ہوگی اور اس کا جو درمیانی فاصلہ ہوگا وہ ٹری میٹر ہوگا ٹھیک ہے یہ ہمارا ڈوٹیڈ ایریا جو ہے وہ کور ہو چکا ہے یہ ہماری میر میٹ سے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہماری میرمیٹ آئے گی سینٹر فارورڈ جو ہمارا سینٹر ہوگا یہاں سے اور یہاں تک یہ پورے جو کوٹ کا جو ہاف ہوگا اس کو ہم مزید ہاف جو ہے وہی سا وہ بنائیں گے اور اس کی جو میرمیٹ ہوگی وہ ٹوانٹی ٹو پائنٹ نائن زیرو میٹر اس کی میرمیٹ ہوگی اس کے بعد ہمارے فائیف میٹر کے جو نے یہ نشان لگا جاتے ہیں یہ کھلانیوں کی پوسیشن کے لئے لگا جاتے ہیں جب بھی کوئی فاؤل ہوتا ہے کھلانیوں کو دیکھ سکے کہ وہ فائیف میٹر کے فاسلے پر موجود ہے اس لئے یہ ہمارے فائیف میٹر کے نشان م counted جاتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمارا آورال جو ہے وہ کوٹ کور ہو چکا ہے